بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ائرپورٹ کے اطراف شدید دھند حد نگاہ دو سو میٹر رہ گئے لاہور ائرپورٹ رنوے تیاروں کی لینڈنگ کے لیے بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ائرپورٹ کے اطراف شدید دھند ہے حد نگاہ دو سو میٹر رہ گئی جبکہ لاہور ائرپورٹ رنوے تیاروں کی لینڈنگ کے لیے بند ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے سعید احمد سعید سے سعید آگاہ کیجئے گا لہور پہنچے گی اس طرح لاہور سے استمبول جانے والی پرواز ٹکے ساتھ ایک پانچ ہے وہ اچھیک گھنٹے کی تاخیر سے دو بجے ہے وہ لاہور سے دوانا کی جائے گی جبکہ لاہور سے لندن جانے والی پرواز سارے تین گھنٹے کی تاخیر سے دوپہر بارہ بجے لاہور سے ہے وہ آپریٹ کی جائے گی اس وقت ہی کہنا ہے کہ فیل وقت حد نگاہ ہے وہ تین سو میٹر سے بھی کم ریکارڈ کی گئی ہے جس کے بعد لاہور ایڈپورٹ کا رنوے ہے وہ تیاروں کی لینڈنگ کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے فیل وقت جو پروازے رات کے شہدول تھی ان کو ری شہدول کر دیا گیا ہے اب پروازے جو ہیں وہ صبح صویرے لاہور ایڈپورٹ پہنچیں گی ٹھیک ہے سعید احمد سعید آپ کا بہت شکریہ ایڈپورٹ کے بعد موٹر وے کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر نظارے دھنگلا گئے ہیں موٹر وے ایم ایلیون لاہور سے سیالکور تک بند کر دی گئی ہے موٹر وے ایم تری بھی شدید دھنگ کے باعث بند کر دی گئی ہے موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت جائیورز کو گارڈیوں پر فوگ لائٹس لگانے کا کہہ دیا ہے اور مناسب فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے عمر ڈار سے جی عمر آگا کیجئے گا شدید دھنگ کے باعث موٹر وے کو مخلے مقامات سے بند کر دیا گیا ہے اس وقت موٹر وے ایم ٹو لاہور سے شہب پورا موٹر وے ایم ٹری لاہور سے جڑا والا اور موٹر وے ایم الیون لاہور سے آلکورت موٹر وے کو شدید دھنگ کے باعث بند کر دیا گیا ہے موٹر وے انظامیہ کا کہنا ہے کہ دھنگ کی شدت میں اضافے کے ساتھ جو موٹر وے ہے اس پر حد نگاہ صفر ہو چکی تھی جس کے بعد شہریوں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے اور کسی بھی ناہوشکوار واقعے سے بچنے کے لیے موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے جن شہریوں نے موٹر وے کے ذریعے دوسرے شہروں کا سفر کرنا تھا انہیں اس وقت مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ موٹر وے بند ہے تو شہریوں ادھر آتے ہیں ٹول پرازہ پر اور انہیں مایوسی کے عالم میں واپس لوٹنا پڑتا ہے جن شہریوں نے شہوپورا اور سیالکورٹ کی طرف سفر کرنا تھا جیٹی روڈ کا مدبادل راستہ اکتیار کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں اور جن شہریوں نے جڑا والا کی جانب جانا تھا وہ ملتان روڈ کا مدبادل راستہ اکتیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موٹر وے انظامیہ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی دون کی شدت میں کمی آئے گی تو موٹر وے کو کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا امکان ظاہر یہی کیا جا رہا ہے کہ صبح جیسے ہی دون کی شدت میں کمی آئے گی تو اس کے بعد موٹر وے کو کھولا جائے گا اس کے علاوہ جو موٹر وے انظامیہ ہیں انہوں نے شہریوں کو ہدایات جاری کیا ہے کہ وہ اس دون کے موسم میں گئے ضروری سفر کرنے سے استناب کریں اور اگر سفر کرنا مقصود ہی ہے تو سفری احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل درامت کریں فوگ لائٹس کا استعمال کریں سفر کرتے وقت اپنی اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ برقرار رکھیں جیسے ہی دون کی شدت میں کمی آئے گی تو اس کے بعد موٹر وے کو کھول دیں مسافروں سے احتیاط کی اپیل کی گئی ہے عمردار آپ کا بہت شکریہ اب کرونا کی صورتحال پر بات کریں تو کرونا کے 947 نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں مصبت کیسز کی شرعہ 11.3 فیصد ایک آٹ کی گئی ہے اومیکرون ویڈینٹ کے بھی 94 مریض سامنے آگئے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد پانچویں لہر میں دوسری مرتبہ کرونا کا شکار ہو گئے کرونا کے کیسز میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد پانچویں لہر کے دوران دوسری مرتبہ کرونا کا شکار ہو گئی ہیں انہوں نے گھر پر کرنٹینہ کر لیا ہے شہر میں کرونا کے مزید 947 کیسز سامنے آگئے مصبت کیسز کی شرعہ 11.3 فیصد ریکارڈ کی گئی اومیکرون ویرینٹ کے بھی 94 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اکوبندے 12 سال سے زائد عمر کے افراد کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری ویکسینیشن کروائیں جبکہ جن کی ویکسین کو 6 ماہ ہو گئے ہیں انہیں بوسٹر لینے پر زور دیا گیا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بات کریں تو گندم کی نئی فصل آنے سے پہلے ہی قیمت میں ہو شربائی اضافہ ہو گیا ہے مارکٹ میں گندم 200 روپے اضافے سے ریکارڈ 2640 روپے من ہو گئی جبکہ چکی کا آٹا 90 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے شہر سمیت پنجاب بار میں بنیادی اشائد روڑیا کی قیمتوں میں تو سلسل کے ساتھ اضافے کا سلسلہ جاری ہے گندم کی قیمت میں 200 روپے فی من جبکہ آٹے کی قیمت میں 80 روپے فی من کا ریکارڈ اضافات دیکھا گیا ہے عوام مہنگائی کی دوہائی دیتے رہ گئے گندم کی قیمت دبے پاؤں بلند ترین سطح پر پہنچا دی گئی اوپر مارکٹ میں گندم 200 روپے اضافے سے ریکارڈ 2640 روپے فی من تک پہنچ گئی فی کلو پانچ روپے جو ہے وہ مہنگا وہ اب چاسی روپے تھا پھر اٹھاسی ہوا ہے اب نویر پہ ہو گیا اور اگر گندم کی قیمت مستحقم رہی تو پھر آٹے کا ریڈیا ہی پہ رہے گا اگر گندم کی قیمت زیادہ ہوئی تو پھر زیادہ ہو جائے گا گندم کی قیمت بڑی تو چکی کا آٹا بھی مہنگا ہو گیا چکی مالکان نے آٹا نویر پہ فی کلوگرام کر دیا فی من آٹا 3600 روپے تک پہنچ چکا ہے شہری قیمت میں بے تہاشا اضافے پر شدید پریشان ہو گئے آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے اور جو گریب لوگ ہیں انہیں خرید میں بہت مشکل ہو رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ یہ بیسک چیزیں ہیں آٹا چینی گھی وغیرہ اس کی قیمتوں میں کنٹرول کریں کہ آم جو گریب طبقہ وہ بھی آٹا وغیرہ چینی وغیرہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکے یہ بیسک چیزیں ہیں اس پہ تو کنٹرول کرنا چاہیے باقی تو ساری چیزیں اسمانوں پہ چھوڑی ہیں شہریوں نے تبدیلی سبکار سے مطالبہ کیا کہ کم از کم بنیادی اشائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عام آدمی دو وقت کی روٹی کا بندوبست تو کر سکے کیمرمن محمد ساکیت کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو کینچی کا علاقہ مسائل کی آماجگہ بن گیا سیوریج کے ناکس نظام کے باعث گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگی کینچی بازار اور شیروانی کالونی کے مقین تافن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں چہر کے دیگر علاقوں کی طرح کینچی بھی سیوریج کے بدترین مسائل سے دو چار ہے کینچی بازار شیروانی کالونی اور اطراف کی گلیاں جوہر کے مناظر پیش کر رہی ہیں گلیوں میں گٹر ابل رہے ہیں اور ایک فٹ سے زائد پانی کھڑا ہے مین ہول کے ڈھکن غائب ہیں علاقہ مقین بدبو اور تافن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ شکایات کے اندراج اور احتجاج کر کے تھک گئے ہیں کوئی ان کے مسائل حل نہیں کرتا چھے مینے ہو گئے ہیں اس نے پانی کھلو تے بال سکول جاندے نہیں ہو پریشان بڑے جاندے نہیں ہو پریشان ساڑے بگرے بڑے جاندے نہیں ہو ڈھککی آیاں جاندے نہیں پندرہ بی سال ہو گئے ہیں باقی ساڑے ملے دے مسائل آل نہیں ہوئے دو مینے ہو گیا ہیں ہمیں اسے دلیل و خواہر ہو رہے ہیں ہمارے بچے بھی پانی ہو گئے رہے ہیں مسجد میں نمازی جانے سے ہٹ گئے ہیں شہر کے بیشتر علاقوں میں سیورج مسائل کی شکایات سامنے آ رہی ہیں جس کی جانب زلی انتظامیاں کو فوری توجہ دینا چاہیے پرائمڈری اور سیکنڈری سکولوں کے نوے فیصد علبار ریاضی اور سائنس میں کمزور نکلے ادارہ ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ کی ریپورٹ کے مطابق پندرہ ہزار بچوں کا ٹیسٹ لیا گیا ریاضی اور سائنس میں صرف ایک فیصد بچے اسی فیصد سے زائد نمبر حاصل کر سکے انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ نے ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق 153 پرائیوٹ اور سرکاری سکولز میں پندرہ ہزار بچوں کا سائنس اور ریاضی مضامین کا ٹیسٹ لیا گیا ریاضی کے ٹیسٹ میں بچوں کا نتیجہ 27 فیصد اور سائنس میں 34 فیصد رہا دونوں مضامین میں صرف ایک فیصد بچوں نے اسی فیصد سے زائد نمبر حاصل کیے سدر سرونگ سکولز اسوسییشن پاکستان میاں رضا و رحمان کا کہنا ہے کہ سائنس اور ریاضی کی تعلیم پر پالیسی بنانے کی اشد ضرورت ہے ہمیں رٹہ سسٹم کا خاتمہ کرنے کے ساتھ تدریس کا عمل جدید تقاضوں سے ہماہنگ کرنا ہوگا تاکہ بچوں کے نتائج میں بہتری لائی جا سکے 599 ٹیچرز کا ٹیسٹ لیا گیا اور وہ 599 ٹیچرز بھی بچوں کو ایوریج انداز سے بھی نہیں پڑھا سکے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ٹریننگ کا فقدان ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بچوں کو ٹرانس فارم کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فقدان ہے وہ غلط ریکے سے کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کو اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی خصوصی تعلیمی اداروں میں بھی یقسان نساب پڑھایا جائے گا پہلے مرحلے میں قوت سمات سے محروم بچوں کے لیے نساب تیار کیا جائے گا خصوصی تعلیمی اداروں کا نساب بھی یقسان نساب کے مطابق ہوگا محکمہ سپیشل ایڈیوکیشن نے نساب میں تبدیلی کے لیے کمیٹی بنا دی نور اکنی کمیٹی نساب کا جائزہ لے کر تجاویز پیش کرے گی محکمہ خصوصی تعلیم کے مطابق یقسان نساب قوت سمات سے محروم بچوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جسے آئندہ تعلیمی سال سے پڑھایا جائے گا نساب میں تبدیلی کے لیے اجلاس 28 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لیسکو کے ملازمین مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے ہیڈکوارٹر کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا مظاہرین سات موطل ملازمین کی بحالی اور خالی آسامیوں پر نئی بھرتی کا مطالبہ کر رہے ہیں لیسکو کے ملازمین نے ہیڈکوارٹر کے داخلی راستے پر دھرنا دے دیا ہے پیغام یونین کے صدر سراجو دین ساقب کی قیادت میں ملازمین مطالبات کے حق میں نارے بازی کر رہے ہیں مظاہرین میکلورڈ روڈ آفیس کے سات موطل ملازمین کی بحالی خالی آسامیوں پر نئی تکر رہی اور ملازمین کے کوٹے پر ان کے بچوں کی بھرتی کا مطالبہ کر رہے ہیں ملازمین نے رات بھر دھرنا جاری رکھنے کے لیے مرکزی دفتر کے دروازے پر ٹینٹ لگا کر چٹائیاں بچھا دی ہیں لڈی اے کنٹرولڈ ایریاز میں پابندی کے باوجود کمرشل سرگرمیاں ہونے کا انکشاف فروز ون روڈ پر غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کو زم کرنے اور جیونیو اکٹھا کرنے کے لیے ورکنگ مکمل کر رہی ہے سٹی فورٹی ٹو نے نیس پاک کی جانب سے دیگے ریپورٹ کے ماندرجات حاصل کر لیے ہیں لڈی اے نے کمرشل آئیزیشن کے لیے فروزن قرار دی جانے والی روڈ کو کمرشل بنیادوں پر کھولنے کے لیے ورکنگ کا ٹاس نیس پاک کو سومپا تھا نیس پاک کی سٹیڈی کے مطابق اس وقت شہر میں کمرشل آئیزیشن کے لیے فریز کی گئیں دس سڑکیں اسی فیصد کمرشل ہو چکی ہیں ذرائع کے مطابق لڈی اے سکیم کی نو سڑکوں کی ری کلاسیفکیشن کر کے کمرشل آئیزیشن کی اجازت دینے کا فیصلہ متوقع ہے لڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی جانب سے کمرشل آئیزیشن کی فیصوں کے ذریعے ریونیو اکٹھا کرنے کی تجویز زیر غور ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کے جاتے ہی دی جی انٹی کرپشن کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نفیز کو عملی طور پر ایڈیشنل سیکیٹری کواڈینیشن کے معا Fant 검 کے ذریعے پیش کریں گے ایڈیشنل سیکیٹری کواڈینیشن کے بعد ایڈیشنل سیکیٹری کواڈینیشن کے بعد ایڈیشنل چیف سیکیٹری کے پاس جائیں گی محکمہ ایس این جی ایڈی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے دوسری جانب چیفک پولیس میں کرپشن دن بہ دن بڑھنے لگی لائسنس کے اجرا تجدید اور قوانین کی خلاف ورزی پر ٹاوٹ مافیا کے ذریعے رشوت کا بازار گرم ہے ڈی آئی جی چیفک نے تمام زلی افسران کو کرپٹا ناصر کے خلاف ایکشن کا حکم دے دیا ٹرافک پولیس میں کرپشن کی شکایات بڑھنے پر ڈی آئی جی ٹرافک پنجاب نے تمام زلائی افسران کو مراسلہ جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرافک لائسنس کے اجرا اور تجدید پر رشوت محصول کی جا رہی ہے ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر ڈاؤٹس کے ذریعے پیسے لینے کی شکایات سامنے آئی ہیں ڈی آئی جی ٹرافک کی جانب سے سی ٹی اوز سے کہا گیا ہے کہ کرپشن میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے جس ریجن میں کرپشن کی شکایات محصول ہوئی وہاں کے سی ٹی اوز کے خلاف ایکشن ہوگا راوی اربن ڈیویلپنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے پنجاب حکومت کو ایک اور دھچکا سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے عبوری احکامات کے خلاف پنجاب حکومت اور روڈا کی اپیلے نبٹا دے سپریم کورٹ کے جسٹس اجاز الحسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے پنجاب حکومت اور روڈا کی اپیلوں پر سمات کی پنجاب حکومت اور روڈا نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے زمین اکوائر کرانے کے عمل کو موتل کرنے کا اقدام چیلنج کیا تھا درخواست اوزاروں کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیلوں کی سمات جاری رکھنے کی استعداء کی گئی تھی دو رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ روڈا پروجیکٹ کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے کیسے اپیلوں پر سمات کر سکتے ہیں عدالت نے بکڑا کا موقف سننے کے بعد اپیلیں نپتا دی شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سمات کے حوال اس ریپورٹ میں اعتصاب عدالت میں متروکہ بفق املاک بورڈ کے سابق چیئرمن آصف حاشمی کے خلاف نیب ریفرنس پر سمات ہوئی عدالت نے آصف حاشمی کی بریت کے درخواست پر جواب کے لیے نیب کو دو فروری تک محلت دے دی ہے عاصف حاشمی کے خلاف متروکہ بفق املاک بورڈ میں سات سو ستتر افراد کی بھرتی اور وقف کے تحت چلنے والے سکول، کالوجیز اور ہسپتالوں میں نو سو پچاس افراد غیر قانونی بھرتی کرنے کا الزام ہے میک میں پولیس کے ڈی آئی جوی، عمر شیخ، ڈاکٹر آزم خان اور احمد ناصر عزیز بر کی ترقیوں کا جائزہ لینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ لاہور ہائی کوٹ میں چیلنز کر دیا گیا ڈیپٹی اٹورنی جورنل اسد علی باجوا نے موقع پہ اکتیار کیا کہ لاہور ہائی کوٹ کے سنگل بینچ نے تینوں ڈی آئی جیز کی ترقیوں کا معاملہ محکمانہ پر موشن بوڑ کو بھیجوانے کا حکم دیا تھا تینوں ڈی آئی جیز محکمانہ ترقی کے میعار پر پورا نہیں اتر رہے جسٹریس شاہد بلال حسن اور جسٹریس مسود آبید نکوی پر مشتمل بینچ نے تینوں ڈی آئی جیز کی ذاتی کارکردگی ریپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی حیدات کی ہے گریٹر اکبال پارک میں ٹک ٹاکر نرس آئیشہ سے بدسلوکی کی کیس پر سمات 28 جنوری تک ملتوی کر دی سیشن کوٹ نے ریمو کے ساتھ ہی ملزم صدام حسین کی درخواست زمانت پر وقلہ سے دلائل طلب کر لیے اتصاب عدالت میں ایڈن گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی ریفرنس کی سمات ہوئی ایڈن گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالک ڈاکٹر امجد کی بیوہ انجم امجد عدالت میں پیش ہوئی نیب کے تین گواہان نے ملزمان کے خلاف بیانات کلم بند کرائے جبکہ متاثرین نے عدالت کے باہر احتجاز کیا اور نارے بازی کی پنجاب یونیورسٹی کی سابق اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر ماریا کا وائس چانسلر محمد نیاز کے خلاف حد تک عزت کا دعویہ سیشن کوٹ نے کیس کی سمات پندرہ فروری تک ملتوی کرتے ہوئے گواہ طلب کر لیے ڈاکٹر ماریا کے مطابق انہیں کرپشن کا الزام لگا کر برطرف کیا گیا جس سے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا سپیکر پنجاب اسمبلی چہدی پرویز الہی کی ایڈیشنل سیکیٹی پنجاب ارشاد وڑائچ کے گھر آمد بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا سپیکر پنجاب اسمبلی چہدی پرویز الہی ایڈیشنل سیکیٹی پنجاب اسمبلی ارشاد احمد وڑائچ سے ان کے بڑے بھائی منظور حسین نمبردار کے انتقال پر اظہار تازیت کے لیے ان کی رہائش کا پر گئے سیکیٹی پنجاب اسمبلی محمد خان بھر ٹی بھی ان کے ہمراہ تھے اڈھونے اہل خانہ سے تازیت کرتے ہوئے مرہوم کے بلندی درجات کے لیے فاتح خانی بھی کی چہدی پرویز الہی نے کہا کہ منظور حسین نمبردار کی علاقے کے لیے خدمات کو فراموشن نہیں کیا جا سکتا کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائٹ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس داتا دربار کے سامنے انڈر پاس کے لیے ٹیپا سے ورکنگ طلب جبکہ کربلا گام شاتہ پی مکی دربار تک تجاوزات پر زیرو ٹولیرنس پالیسی پر عمل درامت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائٹ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس میں تجاوزات کے خاتمی اور بیوٹیفکیشن کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائٹ محمد عثمان نے کہا کہ داتا صاحب دربار کی بیسمنٹ پارکنگ کو کھولنے کے لیے سیکیورٹی اقدامات لینے ہوں گے دیویجنل انٹی انٹیلیجنس کمیٹی پارکنگ کا جائزہ لے گی جبکہ ان کا کہنا تھا کہ داتا دربار کی امارت کی چھت کے فرش کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈیزائن طلب کر لیے گئے ہیں جبکہ دربار کے سامنے والے حصے کو بھی انتہائی جازبے نظر بنایا جائے گا داتا دربار کے اطراف کی دکانوں اور کھٹیوں کو باہم امتزاجی ڈیزائن کے تحت تزین و آرائش ہوگی نیشنل پولیس اکیڈمی کے زیرے تربیت ای ایس پیز کے چوبیس رکنی وفت کا کیپیٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ ایڈیشنل آئی جی فیاض احمد دیو اور ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن منیر اے شیخ سے ملاقات کی زیرے تربیت افسران کو پنجاب انویسٹیگیشن برانچ کے امور کے بارے میں بریف کیا گیا ہے نیشنل پولیس اکیڈمی کے زیرے تربیت ای ایس پیز کے چوبیس رکنی وفت نے کیپیٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اینڈ مانیٹنگ پنجاب ناصر محمود ستی ایس پی انویسٹیگیشن برانچ پنجاب اصد محمود ڈائریکٹر سی پی ٹی یو ڈی آئی جی بابر سرفراز کورس کمانڈر ایس ایس پی عمر ریاض چیما ایس ایس پی ایڈمن آتف نظیر ایس پی زیشان رانجہ اور دیگر سینئر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن منیر اے شیخ نے کہا کہ ملزمان کو عبرتناک سزا دلوائے بغیر معاشرے میں امن کا قیام ناممکن ہے واگا بارڈر پر کسٹمز کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل سید آصف حسین کی بطور مہمان خصوصی شرکت عالی کارکدگی کا مظاہرہ کرنے والے کسٹمز افسران اور ملازمین میں تعریفی اسناد اور شیلڈز تقسیم کی گئے واگا بارڈر پر کسٹمز کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا کسٹمز کے چاکو چوبند دستے نے ملی دھنے بجا کر مہمانوں کو خوش آمدید کہا تقریب میں ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل سید آصف حسین چیف کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ زلفکار علی چودری چیف کلیکٹر اپریزمنٹ فیض احمد چدر کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ باسد مقصود عباسی کلیکٹر ائرپورٹ عثمان باجوہ شریک ہوئے ڈی ریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس لاہور سائم آفتاب ڈی ریکٹر پی سی اے نورین تارڈ کلیکٹر ایڈیوڈیکیشن موسن رفیق سادیا منیب امرین تارڈ بیلم رمضان منیب سرور ایڈیشنل کلیکٹر مطین عالم سمیر مستنصر تارڈ علی عباس کردیزی علی اکبر زیدی ڈیپٹی کلیکٹر زینب محمود خاجہ محکماجد علی اسد اسسسٹنٹ کلیکٹر اسفند یار اکرام علی توقیر حراخان اور صدقتم ورقس میں دیگر افسران شریک ہوئے ڈی جی رینجلز پنجاب نے کہا کہ کسٹمز تجارت کے فروغ اور محصولات کے حصول کے لیے جدید خطوط پر کام کر رہا ہے چیف کلیکٹر زلفکار علی چودری اور فیض احمد بولے کہ ملکی ریونیو میں کسٹمز کا حصہ اٹھاون فیصد سے زائد ہے پاکستان کسٹمز is one of the leading organizations in پاکستان سادر کسٹم کلیرنگ ایجنٹ سوسییشن ساجد عزیز میر مقصود بٹ اور آگا افتحار بھی تقریب میں شریک ہوئے کلیکٹر کسٹمز باست مقصود عباسی سمیت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کسٹمز افسروں اور اہلکاروں میں شیلڈز وطاریفی اصنات تقسیم کی گئیں کیمرمن انجم شہزاد کے ساتھ رزوان نکویر سی ٹی فوری ٹو لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی میں انٹر یونیورسٹی تھیٹر مقابلوں کا انعقاد کیا گیا طلبہ نے بڑتی مہنگائی غربت بیروزگاری اور سماجی مسائل کو سٹیج کیا اور جاندار اداکاری پر بھرپور داد بھی وصول کی لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی کی سراجد دین ڈرامیٹک سوسائٹی نے تھیٹر مقابلوں کا احتمام کیا بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کنیٹ کالیج فار ویمن یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی سپیریئر یونیورسٹی اور لاہور کالیج برائے خاتین یونیورسٹی نے حصہ لیا ڈراموں کے سکرپ کاؤسٹیوم میک اپ اور سیٹ ڈیزائن پر بھی خاصی محنت کی گئی سنف نازک کو درپیش مسائل اور سماجی رویوں کو موضوع بنایا گیا ناجوانوں نے بھی بھرپور اتاکاری سے حاضرین کو متاثر کیا طلبہ میں منشیات کے استعمال کو جاگر کیا گیا اس موقع پر وائز شانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا چئر پرسن پنجاب ویمن پرٹیکشن آتھارٹی کنیز فاطمہ ڈائریکٹر انیشیٹیف فور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پنجاب ویمن پرٹیکشن آتھارٹی گل حسن عباس نے شرکت کی اجوکہ تھیٹر اور پی ٹی وی اکیڈمی سے شاہد ندیم معروف بیوٹیشن اور انٹرپنیور مصررت مصبابی شریک ہوئیں کیمرمن افتقار احمد کے ہمراہ اکمل سمرو سیڈی فارٹی ٹو یوم سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے دار العلوم حنفیہ میں سیمینار کا انکات کیا گیا خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق کی شان اور فضیلت بیان کی گئے باعث جبادیو ثانی یوم سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے دار العلوم حنفیہ میں سیمینار کا انکات کیا گیا سیمینار میں چیرمین کلمسالک علماء بوٹ مولانا محمد آسیم مقدوم محتمیم دار العلوم حنفیہ حافظ شویبو رحمان قاسمی صدر اور فانڈیشن مرزا اسداللہ سعید نائر محتمیم جامعہ فاروقی والٹن علامہ زیاد رحمان فاروقی علامہ کاری وزیر علی حافظ محمد مزر مولانا محمد نواز ڈوگر بھی شریک ہوئے گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید ٹیچنگ حسابتال میں یورالوجی اور ڈیالیسی سینٹر کی نئی امارت کا افتتاہ وائس چانسلر کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے افتتاہ کیا افتتاہ کے موقع پر ایم ایس کورٹ خواجہ سعید حسابتال ڈاکٹر اجاز بٹ پروفیسر زاہد کمال پروفیسر بلکی سابر اور اسیسٹر پروفیسر سنجری کیمو ڈاکٹر فواد کریم بھی موجود تھے پروفیسر خالد مسعود گوندل نے افتتاہ کے بعد حسابتال کے مختلف ڈیپارٹمنٹ کا دورہ کیا ایم ایس کورٹ خواجہ سعید حسابتال ڈاکٹر اجاز بٹ کا کہنا تھا کہ ڈیالیسی سینٹر کا افتتاہ اہلی علاقہ کے لیے کسی بڑی خوشخبری سے کم نہیں علاقے میں حسابتال نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا گھر کی معمولی اشیاء کو آٹھ کا نمونہ بنانے کا فن کھانے کی پتیلی ہو یا چائے کی کیتلی سمارہ شاہد ان پر خوبصورت نقشو نگار بنانے اور کیلیگرافی میں مہارت رکھتی ہے کیا آپ نے کبھی اس کھانے کی پتیلی اور چائے کی کیتلی کو نقشو نگار سے مزین دیکھا ہے یہ نظر کا دھوکہ نہیں آرٹسٹ سمارہ شاہد کی مہارت کا کمال ہے جو گھر کی استعمال کی اشیاء پر خطاتی اور مصوری کا فن نقش کر رہی ہیں سمارہ شاہد نے دھاتی اشیاء کا انتخاب کیا بغیر کسی مشینری اور معمولی اوزار کے ساتھ ان برطنوں کو آرٹ کا نمونہ بنانا انتہائی مہنے طلب کام ہے میں نے کیلیگرافی کو فور دی فرس ٹائم ان ہسٹری میٹل کے اوپر اس کو ٹرانسفارم کیا اور ایسی ویجولز بنائے ایسی 3D سکلپچرز کہلیں 3D سکلپچرز کلیگرافی سکلپچرز بنائے جن کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے کوئی ایک چیز یا لوکل چیز جو ہے وہ بن رہی ہو سمارہ شاہد لکڑی کے بورٹ کو کینوز بنا کر دیدل زیب اشیاء بنانے کا فن بھی جانتی ہیں جد مک کرتا روایتی ٹرک رکشہ چاپی اور دھاگوں کے امتظاد سے سجاوٹی سمان ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے سمارہ شاہد کو کیلیگرافی اور خطاتی پر عبور حاصل ہے تو قدرتی مناظر کی اکاسی کرتے فن پارے مصوری میں ان کی مہارت کو بیان کر رہے ہیں اپنے اس مشکل شوک کو اپنا کر سمارہ شاہد نے نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر عزب اور حوصلہ بلند ہو تو کوئی بھی موہم ناقابل شکست نہیں ہوتی کیمرویمین سجاد احمد کے ساتھ کومل اسلام سیٹی پورٹو کھیل کے میدان سے آپ کو بتیں کہ ایشیا ہاکی کپ کا مشن قومی ٹیم کے تربیتی کیمپ میں گول کیپرز کی بہتری پر فوکس گول کیپنگ کوچ احمد عالم نے خامیہ دور کرنے پر خصوصی توجہ دی ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ کی تیاری کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری ہے کلاریوں کو دو سیشنز میں بھرپور مشکے کرائی جا رہی ہیں گول کیپرز کی خامیہ دور کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے سارے ہی گول کیپر جو ہے جو ہمارا مین ایک ٹارگٹ ہے کہ جو انیسیسری یہ بال کے اوپر گر جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں بہت ہی بی بی گول جو ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تو اس وقت ہمارا جو مین فوکس ہے ان کی وہ ٹریننگ ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے نوجوان گول کیپرز کا کہنا ہے کہ انہیں کیمپ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا وہ اپنی کارکردگی سے مایوس نہیں کریں گے ہمیں جو احمد بھائی ہیں اور امران شاہ اور امران باٹائی ہیں جن کی ویسے ہمیں دو سیشن میں ٹریننگ کروای جاری ہے ارلی مارننگ میں کروای جاتی ہے تین گھنٹے اور شام میں کروای جاتی ہے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو گول کیپنگ کا شعب ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو ہماری جو خامیاں تھی ان پر ہم لوگ قابو پائیں اور وہ ہماری انہی خامیوں پر کام کر رہے ہیں جیسا کہ ہمارا پلینٹیک آنک کی ڈیفینس سے یا اس طرح کوئی ایشو سے جو ہمیں لاسیون میں آئے ہیں کامی ٹیم کے ہیڈ کوچ ایک مین کھلاڑیوں کی فٹنس اور پاسنگ ٹیکنیکز بہتر کرنے کے لیے سرگرم رہے کیامرامن محمد عمر کے ہمراہ حافظ شہباز علی سیڈی فورٹی ٹو انٹرٹینمنٹ کے دنیا سے آپ کو بتائیں کہ گلوکاری کا نیا ٹیلنٹ ڈھونڈنے کا میشن الہمراہ آرٹس سینٹر میں نے گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا نوجوانوں کے گانے آن لائن ریلیز کیے جائیں گے لاور آرٹس کانسل نے موسیقی کے میدان میں نیا ٹیلنٹ سامنے لانے کا بیڑا اٹھا لیا الہمراہ آرٹس سینٹر میں نوجوان گلوکاروں نے سر بکھیرے نوجوانوں نے مقبول کیت سنا کر اپنی فرنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ایگزیکٹیو ڈیریکٹر لاور آرٹس کانسل ظلفکار ظلفی کا کہنا ہے کہ ان ریکارڈنگز کو جلد ہی آن لائن ریلیز کیا جائے گا ہم نے جو پچھلے چار پانچ سالوں میں ہمارے ٹاپ کے جو ینگ سنگرز تھے ان کو ہم نے کٹھا کیا اور ان کا بہترین پروفیشنل ویڈیوز بنائی ہیں اور انشاءاللہ جب ہم اس کو آن لائن کریں گے لوگوں کو پبلک کو ایک نیا ٹیسٹ ملے گا اور آرٹس کانسل کے اقدام سے جہاں نوجوانوں کو پلیٹ فارم ملائے وہیں موسیقی میں نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا کیمرمین شویب صفدر کے ہمرا زین مدنی حسینی سٹی فارٹی ٹو اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہے